کلپٹن کا ساحل کراچی کے شہریوں کے لیے سستی ترین تفریح ہے لیکن یہاں پھیلا کچھرا بدما داغ بن چکا ہے کچھرے کا مسئلہ ہر چند ماہ بعد سر اٹھا لیتا ہے سائل پر اتنا کچھرا کیوں آتا ہے اس کی صفائی ذمہ داری کس کی ہے جانئے اس ریپورٹ میں کلپٹن کا ساحل کراچی کی پہچان، تھنڈی ہوا، دمتہ سورج، شہریوں کے لیے سستی ترین تفریح لیکن یہاں پھیلا کچھرا بن چکا ہے بدما داغ صرف بلاسٹک کی بوتلیں اور ریپورز ہی نہیں، سرنجز اور طبی فضلہ بھی بافر ملے گا سی ویو کی جتنی بھی صفائی کی ذمہ داری ہے وہ کنٹورنمنٹ بورٹ کلپٹن کی سمندر کا ایک سائیکل ہے، ہر مونسون کے بعد سمندر کے اندر جو سالیڈ بیس پھینکا جاتا ہے یہاں سے نہیں، کچھرا ہے وہ سائل پہ آتا ہے اس میں کسی کسیم کی غفلت نہیں ہے جو بڑی گئی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں، پکنک کرتے ہیں ہمیں ساتھ جو چیز لے کے آتا ہے وہ یہی پہ پھینکتے چلے جاتے ہیں جو چیز سمندر میں جائے گی وہ چیز واپس آئے گی یہاں پہ کچھرا ڈمپ ہو رہا ہے ہمیں ہر طرح کی چیز مل رہی ہے پلاسٹک بھی ہے، ہمیں شیشہ بھی ہے، سرنجز بھی ہیں وسیم اکرم اور شنیرہ کی جانب سے ساحل کی بکترین صورتحال کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد فلحال ساحل کی صفائی کر دی گئی ہے یہاں پھیلا ہوا کچھرا اور گندگی جہاں انتظامی وہیں آوان کی غفلت کا بھی مو بولتا ثبوت ہے جس کے لیے سنجید ہی سے لاحے عمل بنانے کی ضرورت ہے کیمرمین احمد پریدی کے ساتھ بینیس صدیقہ اے آر وائی نیوز کراچی